بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائیو کپاس کی فصل کے اندر چست تیلا کس طرح کا ہوتا ہے اس کی شناخت کیا ہے ہماری کپاس کی فصل کے اندر کس طریقے سے نقصان کرتا ہے کس طریقے سے ہم اس کے نقصان سے بچ سکتے ہیں یعنی کہ کون سی ہمیں سپریے کرنی چاہیے اور کس وقت سپریے کرنی چاہیے اس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ ہم بیل کے بٹن کو دبا دے فصلوں کے مطالق ہم جتنی بھی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بھر وقت مل سکیں کاشکار بھائیو اس وقت ہم کپاس کے کھیت کے اندر موجود ہیں آپ کو یہ کھیت دکھاتے ہیں جس کے اندر چست تیلے نے حملہ کر دیا ہے اور چست تیلہ کس طریقے سے حملہ کر رہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کاشکار بھائیو اس چست تیلہ جو ہے جب ہمارے کپاس کے پودے کے اوپر حملہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے رس چوستا ہے رس چوست کے پتوں کو کمزور کرتا ہے یہ پتوں کے نچلی سائٹ پر پائے جاتا ہے نچلی سائٹ سے رس چوستا ہے پتے کو کمزور کر دیتا ہے پتے کے اندر سے رس چوست چوست کے اس کے اندر پلاہٹ آ جاتی ہے پتہ کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے بعد میں آپ کو پتہ پیلے رنگ کا نظر آ رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ زہر بھی اپنا پتے کے اندر ڈالتا ہے ساتھ میں رس چوسنے کی وجہ سے اس کا جو رس چوس لیتا ہے اس سے پتے کے اندر ایک اکڑاؤ آجاتا ہے پتہ آپ کو کب کی طرح کا مڑا ہوا نظر آئے گا یہ آپ ساتھ فصل دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم کاشو اس پودے کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر آپ کو دور سے ہی چست تیلے کا حملہ نظر آئے گا اس پودے کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے اس کی پچھلی سیڈ پر یہ دیکھیں سبس تیلہ آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے یہ تین چار اس کو اوپر بیٹھیں ایک یہ اوڑ گیا ہے یہاں سے ایک یہ بیٹھا ہوا ہے جو چھوٹا ہے بھی اور ساتھ میں ایک یہ بیٹھا ہے ادھر کاشو اس کی پہچان کر لیں یہی سبس تیلہ ہے اور یہ پتوں کے پچھلی سیڈ سے پتوں کا رس چوستا ہے پتے جو ہیں پتوں سے رس چوس کے پتوں کو کمزور بھی کرتا ہے پتوں کے اندر اکڑا ہوا جاتا ہے اور پتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کے کنارے جو ہیں وہ سرخ رنگ کے نظر آتے ہیں بعد میں پتے نیچے والے پتے پھر گر بھی جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو زہر ہے وہ بھی پتوں کے اندر ڈالتا ہے تو کاشو اس کی پہچان کر لیں جب یہ ایک سبس تیلہ فی پتہ آپ کو نظر آئے یعنی کہ بیس پودوں کے بیس پتے آپ نے دیکھنے ہیں اوپر درمیان والے اور نیچے والے پتے بیس پتوں کے اوپر اگر آپ کو بیس سبس تیلہ نظر آتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سپریے کروا دیں کاشو اس کو اوپر یہ پتہ ہم نے دیکھا ہے اس کے ساتھ ہی اس پودے کا اگر ہم یہ نیچے والا پتہ دیکھتے ہیں یہ والا تو اس کے پیچھے بھی ہمیں یہ دو تین نظر آ رہے ہیں دو بالک نظر آ رہے ہیں اور ساتھ میں اس کے کچھ بچے بھی ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں شاید میں آپ کو کیمرے میں دکھا نہ سکیں کاشو یہ بالک سبس تیلہ ہے اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ اس پتے کو اگر آپ اسے گھوڑ سے دیکھیں تو پتہ آپ کو یہ کمزور نظر آئے گئے یہ اس طرح سے سبس نہیں ہے اور اس کے کنارے دیکھیں یہ لال ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ کنارے اس کے سرخ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ کمزوری کے علامات ہے اس پتے کی اور دوسرا اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک اکڑاؤ بھی ہے ساتھ میں آپ اس پتے کو اگر اس طرح سے آپ یہ دباتے ہیں اپنے مٹھی کے اندر تو بقاعدہ اس کی آواز آتی ہے اس کی مڑنے کی اس کی چڑ مڑ ہونے کی آواز آتی ہے یعنی پتے کے اندر ایک اکڑاؤ ہوتا ہے اس کے پتے کے اندر اس طرح سے نیچے والا پتہ یہ دیکھیں اس پتے کے اندر بھی جو ہے یہ اس کے کنارے سرخ ہو گئے ہیں اس کا حملہ بہت کم ہوتا ہے سبس تیلہ جو ہے اوپر والے پتوں کو اوپر حملہ نہیں کرتا تو اوپر والے پتوں کے اگر آپ اسے کرتے ہیں تو اس کو پر کوئی آپ کو آواز نہیں آتی اس کے اندر کوئی اکڑاؤ نہیں ہوتا تو کاشوہ یہ سبس تیلے کی علامات تھی جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے تھے کہ چوس تیلہ جو ہے وہ ہماری کباس کی فصل کے اندر کس طرح کا نظر آتا ہے کس طرح سے نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے جب یہ پودے کو کمزور کر دیتا ہے تو ہماری پھل گوڈی جو ہے وہ گرنا شروع ہو جاتی ہے کیرے کا عمل شروع ہو جاتا ہے بروقت اگر آپ سپریے نہیں کرتے تو آپ اپنا جو ابتدائی پھل ہے بہت سا وہ ضائع کر دیتے ہیں کاشوہ بروقت سپریے یہی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ آپ کو بیس پتوں کو پر بیس سبس تیلہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ سپریے کی طرف جائیں اگر سپریے کی بات کی جائے تو نائٹم پیرم جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں دو سو میلی لیٹر فی اکڑ کے ساب سے اگر آپ استعمال کرو گے تو آپ سبس تیلہ کو اپنی کھباس کی فصل کے اندر کنٹرول کر لوگے اسی طرح سے ڈائی نوٹی فیوران جو ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں سو گرام فی اکڑ کے ساب سے تب بھی آپ سبس تیلہ کنٹرول کر لیتے ہو اسی طرح سے فلونی کا میٹ جو زہر ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ساٹھ سے لے کے اسی گرام فی اکڑ کے ساب سے اگر آپ استعمال کرتے ہو تو سبس تیلہ بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول ہو جاتا ہے اسی طرح سے آپ ڈائی میتھو ایٹ بھی جو ہے وہ چار سو میلی لیٹر فی اکڑ کے ساب سے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ سبس تیلے کو کنٹرول کر لیتے ہیں یہ سارے کے سارے میں نے زہروں کے نام لیے یہ آپ کو مختلف کمپنیوں کے اندر مختلف ناموں سے زہر مل رہے ہوتے ہیں ان میں سے آپ کسی کا بھی اگر استعمال کرتے ہیں تو آپ انہیں کپاس کی فصل کے اوپر سبس تیلے کو کنٹرول کر لیتے ہیں کاش کبھی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ